اسلام علیکم تو یہ ہے ہماری آئلس سیریز کی ویڈیو نمبر دو اور اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنا آئلس ایکزیم کا ایکسپیرینس شیئر کرنے والا ہوں یعنی کہ ایکزیم حال میں جو بھی پروسیجر ہوتا ہے آپ کو جو بھی پروٹوکولز گائیڈ لائنز یا سٹیپس فالو کرنا پڑتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کون سے ڈاکیومنٹس اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں جس دن آپ اپنا ٹیسپ دینے جاتے ہیں ڈاکیومنٹس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سٹیشنری کی کون کون سی چیزیں آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں اور آپ نے کون سے ٹائم پہ جانے ہیں کہاں پہ آپ کا آئلس ایکزیم ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں میں کور کرنے والا ہوں کیونکہ اگر آپ فرس ٹائم اپنا آئلز اگزیم دینے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انتظہ ہو جائے گا کہ آئلز اگزیم حال میں کیا پروسیجر ہوتا ہے اگزیم حال میں آپ کو کون کونسی چیزیں فیز کرنا پڑتی ہیں وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چیئر کرنے والوں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اپنے چینل پہ آئلز سیریز کے نام سے ایک پلی لسٹ کریئیٹ کی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے تو اس پلی لسٹ میں آپ کو وہ ساری انفرمیشن مل جاتی ہے جو کہ ایک نیو کینڈیڈیٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے یعنی آپ اگر اپنا آئلز اگزیم دینے کا سوچ رہے ہیں تو جو بھی اپنی انفرمیشن آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی جو کہ میں نے چیزیں فیز کی ہیں میں نے اپنا آئلز اگزیم دیتے ہوئے جو چیزیں فیز کی ہیں وہ ساری چیزیں میں نے اپنی اس پلی لسٹ میں کور کی ہیں تو چلیئے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اپنا آئلز اگزیم کونسی فرنچائز کی طرف سے ریجسٹر کیا تھا تو میں نے اپنا آئلز اگزیم اے ایو پاکستان سے ریجسٹر کیا تھا اے اے ایو اسلام آباد والی فرنچائز سے میں نے اپنا آئلس exam رجسٹر کیا تھا اے 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 او کی طرف سے میں نے اپنا آئلس exam رجسٹر کیا تھا اور میرا آئلس exam تھا ٹوانٹیتھ کو ٹوانٹیتھ کو تھا میرا listening reading اور writing کا exam لیکن جو speaking کا exam ہوتا ہے وہ اگر آپ کو پتا ہو تو وہ یہاں تو دو تین دن پہلے ہو جاتا ہے یا پھر دو تین دن بعد ہوتا ہے آپ کے listening reading اور writing کے تیسٹ ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا جو speaking exam تھا وہ تقریباً ایک دن پہلے تھا یعنی ٹونٹیت کو میرا تھا لسننگ ریڈنگ اور رائٹنگ کا لیکن جو سپیکنگ تھا وہ نائنٹیند کو تھا تو نائنٹیند کو تھا میرا سپیکنگ کا اگزیم اور انہوں نے مجھے جب ایس ایم ایس کیا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اپنا ایٹس اگزیم ریجسٹر کرتے ہیں تو وہ آپ کو ای میل کے ذریعے بھی بتاتے ہیں ٹائم ٹیبل اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا وہ جو ہوتا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ کو ٹائم ٹیبل بتاتے ہیں کہ کس ڈیٹ کو آپ کا ٹیسٹ ہے کون سے ٹائم پہ آپ نے آنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے بھی بتا دیتے ہیں تو نائنٹیند کو تھا میرا سپیکنگ اگزیم انہوں نے مجھے تقریباً فورٹیند کو یا ففٹیند کو بتا دیا تھا کہ آپ کا اس ڈیٹ کو اگزیم ہے تو سپیکنگ اگزیم جو آئی ایو پاکستان والے ہیں وہ اپنے آفیس میں لیتے ہیں آئی ایو پاکستان کا جو آئی ایٹ مرکز میں آفیس ہے وہ اس میں اپنا سپیکنگ اگزیم کنڈکٹ کرتے ہیں وہاں پہ اگزیمینرز بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے جانا ہوتا ہے تو جب میرا ٹائم تھا ایک بجے کا اور میں وہاں پہ پہ پہنچا تھا تقریباً بارہ بج کے پچاس منٹ پہ بارہ بج کے پچاس منٹ پہ پہنچا تو وہاں پہ سمپل سا پروسیجر تھا کہ سب سے پہلے میں نے اپنی چیزیں جو آپ کے پاس موبائل ہوتا ہے رسٹ وارچ ہوتی ہے جو بھی الیکٹرونکس کی ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ نے سبمیٹ کرنی ہوتی ہیں ایک لاکر میں رکھنی ہوتی ہیں لاکر میں رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنے ہے آپ نے ایک روم میں جانا ہے روم میں جانے کے بعد وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوگا جو کہ آپ کی ایک پکچر لیتا ہے پکچر لینے کے بعد آپ کے تھام کو سکین کرتا ہے تھام کو سکین کرنے کے بعد وہ آپ کی ویریفکیشن کرنے کے بعد پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دو منٹ ویٹ کریں جو کینڈیڈیٹ پہلے گئے ہیں ایکزیمینر کے پاس وہ باہر نکلتے ہیں تو اس کے بعد آپ اندر چلے جائیے میں اندر چلا گیا جب اندر گیا تو وہاں پہ تقریباً دس سے بارہ منٹ کا سپیکنگ اگزیم ہوا میرا جو کہ اتنا زیادہ تاف نہیں تھا ایزی تھا میرے لئے اور میں نے ایزی لئے اپنا جو ٹیسٹ تھا وہ ادھر دے دیا ٹیسٹ دینے کے بعد آپ نے فوراں سے واپس آ جانے اپنی جو چیزیں آپ نے سمیٹ کی تھی وہ بھی آ وہاں سے لے سکتے ہیں آپ نے وہاں پہ سپیکنگ اگزیم والے دن کون سی چیزیں لے کے جانے ہیں صرف اور صرف آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے جانے ہیں اگر آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ سے ریجسٹریشن کروائیے تو آپ نے آئی ڈی کارڈ لے کے جانے ہیں اگر آپ نے اپنے پاسپورٹ سے ریجسٹریشن کروائیے تو اپنا پاسپورٹ لے کے جانے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کوئی بھی ڈاکیومنٹ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے سٹیشنری کی کوئی بھی آئیٹم لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد اگر میں بات کروں ہوتیل میں لیتے ہیں کیونکہ کینڈیڈیٹس زیادہ ہوتے ہیں تو ہمارا جو تھا وہ مارک سویٹس کے نام سے اسلام آباد میں ایک ہوتیل تھا اس میں تھا ہمارا لسننگ ریڈنگ اور رائٹنگ کا اگزیم مارک سویٹس میں ہمارا لسننگ ریڈنگ اور رائٹنگ کا اگزیم تھا تو وہ بھی ایک بجے تھا لیکن آپ نے آنا ہے یارہ بج کے پچاس منٹ میں میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا اور میں وہاں پہ پہنچا تقریباً ساڑھے بارہ بجے لیکن اتنی کوئی ٹینشن کی بات نہیں تھی کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اتنا جلدی جانے کی ضرورت نہیں ہے تو جب میں وہاں پہ ساڑھے بارہ بجے تقریباً پہنچا تو دس منٹ مجھے وہاں پہ بیٹھنا پڑا جب میں دس منٹ بیٹھا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں نا وہ آپ نے سمیٹ کروانی ہے جس طرح آپ نے سپیکنگ اگزیم والے دن کروائی تھی تو آپ کے پاس جو موبائل ہوتا ہے رسٹ واش ہوتی ہے پیسے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ وہاں پہ سمیٹ کروا سکتے ہیں جو بھی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں کیز وغیرہ جو کچھ بھی ہے نا وہ آپ نے وہاں پہ سمیٹ کروانا ہے اور ایک آپ کو ٹوکن نمبر دے دیتے ہیں واپسی پہ وہ آپ انہیں دے کے ان سے اپنی چیزیں لے سکتے ہیں چیزیں سمیٹ کرنے کے بعد جو نیکس پروسس ہوتا ہے جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ فردر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ کی ویریفکیشن کرتا ہے ویریفکیشن میں کیا کرتا ہے کہ جس ڈاکیمنٹ سے آپ نے اپنی ریجسٹریشن کی ہوتی ہے یعنی اگر آپ نے آئی ڈی کارڈ سے کی ہے تو آپ کے آئی ڈی کارڈ کو چیک کرتا ہے اگر آپ نے پاسپورٹ سے کی ہے تو آپ کے پاسپورٹ کو چیک کرتا ہے پاسپورٹ کو چیک کرنے کے بعد وہ آپ کی فنگرز کو پانچوں فنگرز کو میرے حال سے پانچوں فنگرز کو سکین کرتے ہیں سکین کرنے کے بعد وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ویریفکیشن ڈن ہو جائے تو پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اب آپ فردر اپنے ایکزیم حال میں جا سکتے ہیں جب آپ اپنے ایکزیم حال میں جاتے ہیں تو وہاں پ آپ کو ایک ٹیبل نمبر الارٹ کیا ہوتا ہے اس ٹیبل نمبر پہ آپ کا آئی ڈی کار نمبر یہ جس بھی ڈاکیومنٹ سے آپ نے ریجسٹریشن کی ہوتی ہے اس کا نمبر لکھا ہوتا ہے آپ کا نیم لکھا ہوتا ہے جو آپ کا سٹوڈنٹ نمبر ہوتا ہے جسے آپ کہہ لیں رول نمبر ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے ساتھ کوئی سٹیشنری کی چیز لے کے جاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آئی ڈس اگزیم کو میں آپ اپنی بال پوائنٹ یا پین وغیرہ کوئی یوز نہیں کر سکتے بلکہ آپ نے صرف اور صرف لیڈ پینسل کو ریزر اور شاپنر کو یوز کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو اس ٹیبل پہ مل جاتی ہیں لیڈ پینسل، ریزر، شاپنر وہ تینوں چیزیں آپ کو آپ کے ٹیبل پہ مل جاتی ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک بارٹر بارٹل بھی مل جاتی ہے تو لسننگ اگزیم جو تھا وہ آدھے گھنٹے کا تھا دس منٹ آپ کو ایکسرا ملتے ہیں اپنے آنسرز کو ٹرانسفر کرنے کے لیے پھر ایک گھنٹے کے لیے آپ کا ریڈنگ اگزیم ہوتا ہے اور پھر ایک گھنٹے کے لیے آپ کا رائٹنگ اگزیم ہوتا ہے ان تینوں ٹیسٹ میں کوئی بھی بریک نہیں ہوتی پانچ منٹ بھی آپ باہر نہیں جا سکتے آپ کو کوئی بھی ٹائم الاؤ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ریسٹ کر سکیں جیسے ہی آپ ایک چیز کو کور کریں گے آپ کو دوسرا ٹیسٹ دے دیا جائے گا تو میں اپنے اوورال ایکسپیرینس کی بات کروں تو میرا اوورال ایکسپیرینس اچھا رہا تھا اے ایو پاکستان کی طرف سے سمود ایکسپیرینس تھا کوئی بھی زیادہ ہیکٹک پروسس نہیں تھا اور یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کون سے ڈاکیومنٹس لے کے جانا ہوتے ہیں تو صرف اور صرف ایک ہی ڈاکیومنٹ کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے جس سے آپ نے اپنی ریجسٹریشن کی ہوتی ہے وہ آپ کا پاسپورٹ ہو سکتا ہے یا پھر آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہو سکتا ہے یا آئی ڈی کارڈ ہو سکتا ہے اچھا جب آپ اپنے ڈاکیومنٹس کو لے کے جائیں گے اس کے بعد سٹیشنری کی بات کریں تو سٹیشنری میں بھی آپ کو کسی بھی ایکسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے کوئی بھی لیڈ پینسل کوئی بھی ریزر اور شاپنر نہیں لے کے جانا میں تو لے کے گیا تھا کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا لیکن وہ کسی کام نہیں آئے کیونکہ وہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک وارٹر باٹل بھی پروائیڈ کر دی جاتی ہے تو اگر آپ بھی اپنا آئیڈز ایکزیم دینے کا سوچ رہے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اے ایو پاکستان کو پریفر کیجئے گا کیونکہ ان کے ساتھ میرا ایکسپیرینس اچھا تھا لیکن پھر بھی یہ آپ ہی پرسنل پریفرنس ہے کہ آپ جس کی طرف سے بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں لیکن میں نے اے ایو پاکستان کی طرف سے دیا تھا ان کی طرف سے میرا ایکسپیرینس اچھا تھا کوئی بھی زیادہ مطلب دفکل پراسس نہیں تھا اور میرا ریزرٹ بھی آ چکا ہے جس کی میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا یا اس پلیلس سے آپ چیک کر لیجئے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر کوئی بھی پوائنٹ مس ہو گیا ہو تو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی انفارمیشن آپ کو آئیڈ سے ریلیٹیو چاہیے ہو تو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی نیکسٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ